بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو انشاءاللہ دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک پیج کو بلکل فری میں کس طرح سے پرموٹ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو لائیو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا اور آپ کو فیس بک پیج کی ایک ایسی سیکرٹ سیٹنگ بتاؤں گا اگر آپ نے اس سیٹنگ کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر انیبل کر لیا تو ہنڈرڈ پرسینٹ گرانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے فیس بک پیج کی ہر پوسٹ کی ریچ زیادہ سے زیادہ ہوگی اور اس سے آپ کا فیس بک پیج جلدی سے جلدی گرو ہوگا بوسٹ ہوگا اور اس سے آپ کے فیس بک پیج کے اوپر زیادہ سے زیادہ لائکس اور فالورز بھی ملیں گے تو دوستو اگر آپ بھی اپنے فیس بک پیج کو بلکل فری میں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنے تک لازمی سے دیکھنا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو پروف دکھا دیتا ہوں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا فیس بک پیج اوپن کر کے رکھا ہوا ہے جو کہ میرے ایک اولڈ چینل کا فیس بک پیج ہے اس کی دوستو میں نے یہ سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے آلٹ ہو جائیں گے کہ واقعہ ہی یہ س چھوڑا سا سکرال ٹاؤن کر کے نیچے آتا ہوں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو اپنے ویڈس اپ اکاؤنٹ کو سیکیور کرنے کا طریقہ بتایا تھا اب میں اس ویڈیو کے انالیٹکس میں لے کے چلتا ہوں تو یہاں پر دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو اس پوسٹ کے اوپر میں نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا اس ویڈیو کے اوپر تو اس ویڈیو کے جو امپریشن آیا ہے وہ یہاں پر آپ دیک سکتے ہیں تین لاکھ تیرہ سی تقریباً چوراسی ہزار لوگوں تک امپریشن گئے ہیں اور اس پوسٹ کی جو ریچ ہے مطلب کہ جتنے لوگوں تک یہ پوسٹ پہنچی ہے ویڈ آوٹ انویسٹمنٹ وہ ہے تین لاکھ تیترہ ہزار ایک سو ایک آنوے تو یہ سب کیسے ہوا چلیے دوستو اب میں آپ کو وہ سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے تو آپ نے فیس بک اکاؤنٹ کو لاغ ان کر لینا ہے ڈیسک ٹاپ سائٹ کے اندر تو اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو بھی یہ آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں میں آپ کا ٹائم ویسٹ زیادہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے میں نے اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پر دوستو جیسے آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے آپ کو یہاں رائٹ سائٹ میں آپ کے فیس بک پیج دکھائی دے رہے ہوں گے تو جس پیج کی آپ یہ سیٹن کرنا چاہتے ہیں اس پیج کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جیسا کہ میں نے آلریڈی اپنا فیس بک پیج یہ سیلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے حافظ ابراہیم نات والا تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی دوستو آپ اپنے فیس بک پیج کو سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آپ کا فیس بک پیج اوپن ہو کر آ جائے گا اب لیفٹ سائیڈ میں سب سے نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک سیٹنگ کا آپشن مل رہا ہوگا سیمپلی سے آپ نے سیٹنگ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی دوستو آپ سیٹنگ کے آپشن پر کلک کریں گے اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ کو ایک آپشن مل رہا ہوگا آڈینس آپٹیمائزیشن فار پوسٹ اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے دا ابلیٹی ٹو سیلیکٹ نیوز فیڈ ٹارگیٹنگ اینڈ ریسٹریکٹ دا آڈینس فار یور پوسٹ اس ٹرن آف مطلب کہ یہ جو ہماری سیٹنگ ہوتی ہے جس سے ہماری پوسٹ کی ریچ زیاد دس سے زیادہ لوگوں تک جائے جس سے ہمیں فالورز ملے ہم نے اس سیٹنگ کو آف کر کے رکھا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے کیسے کریں گے اسی کے سامنے آپ کو چھوٹا سا ایک ایڈیٹ کا اپشن مل رہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ایڈیٹ کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس سیٹنگ کو ہم نے آف کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر اس کے سامنے لکھا ہوا ہے بقیدہ آلاؤ نیوز فیڈ ٹارگیٹنگ and the ability to restrict the audience for your post مطلب کہ آپ خود اس چیز کو allow کریں کہ اگر آپ اپنی کوئی بھی پوسٹ اپنے نیوز فیڈ میں کرتے ہیں تو آپ کی آڈیٹنگ تک وہ جانی چاہیے تو سیمپلی سے آپ نے اس سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے اپشن مل رہا ہوگا سیف چینجز کا تو اس اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیف چینجز کے اپشن پر کلک کر دیں گے تو آپ کی یہ سیٹنگ اوپن ہو جائے گی اب دوستو آپ جو بھی اپنے فیس بک پ پیج کے اوپر پوسٹ کریں گے اس کی ریچ زیادہ سے زیادہ ہوگی امپریشن کلک زیادہ ہوں گے تو زیادہ سی بات ہے آپ کے فیس بک پیج کے اوپر آڈینس بھی آئے گی آپ کے فیس بک پیج کے اوپر لائکس بھی آئیں گے اور فالورز بھی آئیں گے تو یہ سیٹنگ دوستو آپ نے اس طرح سے انیبل کر لینی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے فیس بک پیج کو بلکل فری میں پرموٹ کر سکتے ہیں سو دوستو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئ جو کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہو تو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ